اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فلک شیر آج ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو کے لیے مجھے میرے شگر ندیم اور وسیم نے دعوت دی ہے ان کے پاس جا رہا ہوں اور یہ گاؤں کا ٹیلنٹ ہے اگر آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے اور کسی مقام پر بچے پہنچ گئے ہیں ہمیں کمیٹس میں اطلاع دیں تاکہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ جائیں اور ان کے ٹیلنٹ کو ہم واضح طور پر اجاگر کریں تاکہ وہ بچے جو کسی مقام پر باقی کو موٹیویٹ کر سکیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم چیک نمبر 389 گاہ بے انڈے کا چیک اس میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ میرا شگرین محمد وصیم بیٹھا ہے محمد وصیم کے بڑے بھائی کا نام محمد ندیم ہے میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کی زہانت اور گاؤں میں زہین بچے ہوتے ہیں لیکن آج جس گھر میں بیٹھا ہوں اس گھر میں زہانت کی انتہا ہے اس کا بڑا بھائی یعنی میرا شگرین محمد ندیم اس نے میرے پاس سے میٹرک امتیان بہت اچھا نمبرم پاس کیا اور کلاس میں اول آیا اس کے بعد اس نے انٹرمیڈیٹ میں گاؤنمنٹ ڈگری کالج جناب والا مداخل ہیا اور واس اس نے فیصلہ باد بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن اصل کی انٹرمیڈیٹ کے بعد محمد ندیم نے سکالرشپ کے لیے فاسٹ یونیورسٹی کے میٹان دیا اور سیلیکٹ ہو گیا اور اسلام آباد فاسٹ یونیورسٹی سے اس نے سافٹ فیئر انجینرنگ کی اس کے بعد لاہور ایک پرائیوٹ کمپنی میں جاب کیا پرائیوٹ کمپنی میں جاب جب کر رہا تھا تو میرے ایک چھوٹے سے مشورے سے اس نے مقابلے کے امتحان دیا اور وہ لیکچرشپ کے لیے کامیاب ہو گیا اور اس کی تکرری وسیم کہا ہوئی شیخ پرام اس کی تکرری ہو گئی وہاں بھی دل نہ لگا وہاں اس نے ایک اور مقابلے کے امتحان دیا اور لاہور میں جو سوی نادرنگیس ہے اس میں سافٹ ویر انجینر ہے اللہ تعالی نے اس کو مقام دیا اور جو میرے ساتھ اس کا چھوٹا بائی محمد رسیم بیٹھا ہے یہ بھی ویٹموں سے پڑتا رہا اس نے بھی میٹر کے امتحان اعلیٰ نبروں سے پاس کیا اور میری جماع سے یعنی کہ میٹر کی کلاس سے اول آیا اس کے بعد اس نے ایف ایسی کی اور یہاں میں صرف ایک جملہ بولوں گا ذہین تو ندیم سے بھی زیادہ تھا لیکن تھوڑا سا کیہ لس تھا اور اس کا دوست یوراشد مناس بلوچ ہے آج بھی اس کا دوست ہے لیکن ان دونوں پہ علامہ اقبال کا ایک شیخ بہت ہی فٹ آتا ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ذرا ٹھہرے کچل گئے ہیں تو یہی ان دونوں پہ یہ بات نصداق ہوئی تو لہذا وسیم نے ایف ایسی کی اور یو ای ٹی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لے لیا اور رہاں سے اس نے سوفٹ ویئر انجینئرنگ کی دگری حاصل کی اور ساتھ ہی وسیم کو سکالر شیخ بھی ملا وہی جو ندیم کا اور جو ندیم کا تھا سکالر شیخ پہ اس نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وسیم دبائی چلا گیا وسیم آپ نے دبائی میں کتنے سال کام کیا میں دو ہزار پندرہ میں گیا تھا اور وہاں سے جو کووٹ کے دنوں میں دو ہزار بیس میں آیا تھا واپس وہاں کیا کام کرتے تھے وہاں سٹارٹ میں سوسیٹ انجینئر تھا میکروسوٹ ٹیکنولوجی اس پہ کام کر رہا تھا پھر پر موشنوں کے کنسٹرٹنٹ بن گیا ٹیکنیکل پھر ساتھ فنکشنال کنسٹرٹنٹ بھی بن گیا صحیح تو کام دلہ میکروسوٹ سرٹیفائر جہاں پہ میں نے لگائی ہوئی کہ اپنے سارے سرٹیفیکیٹس بھی لیکن وہ پیچھے والے کام کر رہے ہیں تو اس کے وجہ سے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے تو وہ میں نے ہوتا ہاں کی میرے پاس سرٹیفیکیشن بھی میکروسوٹ کی ہیں صحیح اور واپس آج بھی پھر میں نے ان کو ریزائن گیا تو انہوں نے مجھے دینی نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ در بیٹھ کے جتنا ٹائم آنسو نہیں کرتا ہے اب اسیم جو ہے یہ کچھ کامپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے ایک کمپنی پاکستان کی ہے اسیم اس کا نام کیا ہے systems limited اسیم system's limited اور دبائی کی کامپنی کیا نام ہے synergy software system اور جو انگلینڈ کی کامپنی ہے اس کا نام کیا اس کا نام کی ہے اس کا نام ہے ڈورپ کی ڈورپ کی اور یہاں بیٹھ کر ان کامپنیوں پہ لئے کام کر رہا ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسیم ہر روز بارہ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک اور بارہ گھنٹے بیٹھ کر ڈیوٹی کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن یہ اس کی محنت ہے اس کی لگن ہے اور یہی لگن جو ہے یہ ان دونوں بچوں کو ایک مقام پر لے گئے اور اس کے لیے میں یہ ارز کروں گا راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ خود ان کو ڈونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی تو ان بچوں کو ان کی منزل مل گئی وسیم کا والد امی علی ہے اور یہ ایر فورس سے رٹائڈ ہے اور وسیم کا جو مامو ہے وہاں ہے غلام ایدر شاہ صاحب گورنٹ ہائی سکول 378 گابے میں پڑھا رہے ہیں اور وہ بھی ایک بہت ہی اچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ مائنڈڈ کمپیوٹر اور یہ پورا خاندانی بیسٹ مائنڈڈ کمپیوٹر ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وسیم میرے پاس نائید میں پڑھتا تھا تو سکول کے کمپیوٹر پر سارا کام یہ کرتا تھا اور اس وقت سے اس کو یہ شوق ہے اور آج ایک بہترین جب کر رہا ہے گاؤں والوں کچھ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ہم سے رابطہ رکھتے لیکن میں کہوں گا رابطہ کس وقت رکھے بھارا گینڈے یہ ڈیوٹی دیتا ہے ندیم آٹ دے گھر سے باہر رہتا ہے اپنا کام کریں یا گاؤں کے چکروں میں پڑھ کر لڑائی جگہیں مولد جائیں لہٰذا بچے بہت اچھے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آج میں ان کے پاس سپیشل طور پر آیا ہوں ایک تو میرے شاگرد ہیں اور میرے لیے یہ عزازتی بات ہے کہ مجھے ذہین تہینی شاگردوں کا استاد ہو رہی پر فخر آصل ہے اور دوسرا بھی انہیں اپنے گھر پہ ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے جس سے آپ کہتے ہیں سولر سسٹم ناغرین اس دور میں جبکہ مہنگائی روج پہ ہے اور بل سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں آ رہے ہیں اور مجھ جیسا پینشن لینے والا اس کو جب بجلی کا بل آتا ہے تو وہ پینشن پوری کو بھسم کر دیتا ہے تو لہٰذا اس مہنگائی کے دور میں بل آتا کرنا بہت مشکل ہے تو لہٰذا ان بچوں نے اپنے گھر کے اوپر ایک ایک سسٹم لگایا ہوا ہے سولر سسٹم وہ آج ہم آپ کو پورا دکھائیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اگر آپ بھی یہ سسٹم لگوانا چاہیں تو آپ مختلف کمپنیز ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے شہروں میں یہ 50% لوگوں نے اس سسٹم سے فیدہ اٹھا رہے ہیں لیکن گاؤں میں بھی تک شعور نہیں ہے اور جیسے جیسے وقت آرہا ہے بجلی مزید مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے اور مجبوراً لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے گا اسی میں اس پر کتنا خرچہ ہے آپ کا سر یہ ایک پہلے ہم نے لگایا تھا چھوٹا سیٹپ وہ آج سے تقریباً تین سال پہلے لگایا تھا وہ تک ساڑھے ساتھ لاکھ لگا تھا ٹھیک اور یہ ریسنٹ اس میں ہم نے اڈیشن دکھی ہے دوسرا سیٹپ لگا یہ سیسٹم ہمارا لگا تئیس لاکھ میں سر تئیس لاکھ میں اور دونوں کو کمبائن کریں تو تین ملین کراز کر گیا تین ملین خرچہ کراز کر گیا ہے اور بجلی کے بل کتنا آتا ہے سر ابھی جو ہے ڈھائی تین ازار ڈھائی تین ازار تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرا بھی منتھلی ڈھائی تین ازار بل بن جائے لیکن دل کے ارمان آنسوں میں بید ہے تو اب ہم چلتے ہیں باہر اور آپ کو پورا سسٹم دکھاتے ہیں سر یہ ٹوٹل اٹھائیٹ پلیٹیں اچھا اس کی سائز کیا تھے سر اس کی دیمنشن تو مجھے جات نہیں لیکن اس کی کپیسٹیج ہو ایک پلیٹ پانسو پچپن وارٹ کی پانسو پچپن وارٹ کی جی اچھا یہ تمام پلیٹیں یہ کتنے ویجلی پیدا کرتی ہیں کلو وارٹ سر یہ تقریباً جو ہے نا وہ گیارہ کلو وارٹ تک جو ہے نا اپنی پیک پروفرمنس دے دیتی ہیں دے سکتی ہیں دیتی ہیں دیتی ہیں اچھا آپ اس پہ کیا چلا رہے ہیں سر گرمیوں میں چار ایسی ہوتے ہیں اچھا نہیں جو عام ایسی ہوتے ہیں وہ چار اس پہ چلتے ہیں ڈیڈ ٹن کے اچھا ڈیڈ ٹن کے جی سر اور باقی جو موٹر ہے اوون ہے فریجے دو ہیں الیکٹری کٹل اس تریاں مدلہ سارا گھر کا خرچہ اسی پہ ہی ہوتا ہے یعنی اوون بھی آپ اسی بجلاتے ہیں اوون بھی اسی پہ آپ گیس کا استعمال نہیں کرتے ہیں گیس پکانے کے لیے ہیوز ہوتی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ دوسرا کنویکشن والا چولہ لینا جو بجلی والا ہوتا ہے تو تو کہ وہ بھی اسی کی میکرور ہو جائے تو گیس سے بھی چھٹکا رہا ہے صحیح اور یہ سٹینڈ کتنی ہے اس پہ سر یہ سٹینڈ ایک میں پانچ ہیں اور یہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ چالیس ہیں صرف یہ چالیس سٹینڈ ہے اور یہ پلیٹیں کتنی ہیں یہ اٹھائیس اٹھائیس پلیٹیں ہیں اور چالیس سٹینڈ ہیں اور آگے پیچھے جو بڑے ہوتے ہیں جو گیارہ وارٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں کلو وارٹ جی سر گیارہ کلو وارٹ جی سر گیارہ ہزار وارٹ گیارہ ہزار وارٹ پیدا کر رہے ہیں اور یہ سسسن ہے یہ چھت ہے اور چھت کے اوپر یہ نیزام لگا ہوا دیکھیں یہ اوپر بڑی فلیٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک بہت ہی بڑا اور ایک اچھا انتظام کیا گیا ہے مضبوط انتظام کیا گیا ہے اور اس پر ظاہر خرچہ تو بہت زیادہ آیا ہے یہ کس کمپنی نے آ کر فٹ کیا تھا سر یہ فیصلہ باد میں اس کا نام ہے سلیک سولر سلیک سلیک سولر سلیک سولرز فیصلہ باد کس بزار میں یہ سر پیپل کلونی میں ہے ان کا آڈریس اگزیک مجھے یاد نہیں ہے پیپل کلونی نمبر دو میں یا ایک میں سلیک سولر سر سرچ کریں گے نا تو وہ ہی ایک یہ آتا ہے سلیک سولرز اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو فیصلہ باد میں یہ کمپنی ہے پیپل کلونی میں یہ ان کا آپ کو پور اڈریس آجائے گا تو یہ ان کے ذریعے یہ تمام جو نظام ہے یہ سسٹم ہے یہ فٹ کیا گیا ہے ناظرین یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ جو مہنگی بجلی ہے اس سے بچا جا سکے ایک دفعہ پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن خرچ ہونے کے بعد یہ سہولت بن جاتی ہے دندرات کی سہولت ہے اور انسان بجلی کے مہنگے بل سے محفوظ ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے تو لہٰذا یہ سسٹم جو ہے اچھات کے اوپر نصب کیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور سپیشل یہ ایک میں ویڈیو آپ کے لے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ ایک ٹیکنیکلی اور یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینس کی ایجاد ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور بیکی سینس دانوں کا آپ دماغ دیکھئے ناظرین کہ سورج سے بجلی حاصل کر رہے ہیں اور یہ کسی وقت پڑھا جاتا تھا کہ سورج سے بجلی حاصل کی جائے گی لیکن سینس دان سورج سے بجلی حاصل کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے اس لیے انسان سورج سے بھرپور فیدہ اٹھا رہا ہے اب ہم نیچے چلتے ہیں اس سسٹم کے پاس یہ سسٹم کے تحر یہ سولر پلیٹس کام کر رہے ہیں اور یہ سسٹم تمام گھر کو بجلی حاصل کر رہا ہے تو میرے ساتھ وسیم ہے یہ ہم کو پوری ڈیٹیل بتائے گا کہ یہ سسٹم کیا ہے وسیم یہ کیا چیز ہے سر اسے کہتے ہیں انوائٹر انوائٹر جی سر اسے اوپر سے جو پلیٹیں ان کے بیلیس کے اندر آتی ہیں جو کہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے سر اس کو یہ کنوائٹ کر کے اے سی جو گھر میں چل رہا ہوتا ہے وہ کنوائٹ کر کے پھر گھر کو سپرائے دیتا ہے سر اور ساتھ یہ بیٹرین کے ساتھ کناکٹر ہوتا ہے اور بیٹرین کو بھی چارج کرتا ہے اور اس پہ سبیر بیٹرین سے لیتا ہے جب سورج کم ہو جائے اور پھر اگر اس سے بھی کام نہیں چلے تو پھر یہ باپڑا سے لیتا ہے سر یہ ساتھ یہ باپڑا کا ہے یہ ساتھ ڈیو باپس لگا ہے جو دیفرینٹ آہ بریکر جو اس کے کام کے لئے ہیں جس سے یہ جو نیچے والا یہ بیٹری کو ڈسکناک کرنے کے لئے اس سے سید ہوتا ہے یہ جو ہے باپڑا کی انپوٹ جو ہے اس کی ویڈجر کرنٹس جو کر رہا ہے سید یہ ڈیفرینٹ بریکر ہیں جو کہ گھر کا ہائی لوڈ ہم نے دو چھوٹا لوڈ ہوتا اور بھاری لوڈ ہوتا یہ دونوں کے الگ الگ بریکر ہیں جو یہ جو آؤٹ میں نے لکھا ہے اچھ اور ایل ہائی اور اور لو یہ آؤٹ ہے اس کی یہ جو بریکر ہے یہ ہے کہ آپ نے آؤٹپوٹ سولر سے لے کے دینی ہے یا اس کو بائی پاس کر کے واپڈا سانتا بھی ہوتا ہے نا کہ اس کو مسئلہ ہو جاتا یا کام کروانا تھا تو ہم بائی پاس واپڈا کر دیتے اور یہ جو بریکر ہے یہ ڈی سی بریکر ہے جو اوپڑ سے پلیٹیں آ رہی ہیں ان کے دو سٹرنگ بنی ہوئی ہیں آٹھ ہٹ کی کیونکہ سولہ اس کو جا رہی ہے اور بارہ اس کو جا رہی ہے تو اس کی آٹھ کی سولہ سولہ کی دو سٹرنگ ہیں اگر ہم نے اس کی انپٹ بند کرنے ہوتا یہاں سے وہ بند کر رہی ہے اور یہ جو چھوٹے میٹر لگے ہوگے ہیں یہ چھوٹے لوڈ کا میٹر ہے یہ والا جو ورٹیز دکھا رہا اور کتنا امپیر اس پر لوڈ ہے وہ دکھا رہا اور یہ فریکونسی ہوتی ہے بجلی کی ہارٹس میں یہ وہ دکھا رہا ہے یہ ہائی لوڈ جو ہے کیونکہ بھی اسے بگرہ نہیں چل رہا تو یہ پھر زیرو امپیر شکر ہے اور یہ اس کا میٹر ہے اور یہ والٹیز دکھا رہا ہے کہ جو واپڈا اپنے جا رہی ہے اس کو انورٹر کو اس کا والٹیز کتنی ہے یہ ڈی بی باکس ہے پورا جو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ پیٹری ہیں کتنی ہیں سر یہ چار پیٹری ہیں ایک پیٹری کی کی کپیسٹی ہے دو سو امپیر آیا ہے اچھا مطلب کہ دو سو امپیر ایک گھنٹے کے لیے یہ چلا سکتے ہیں یہ اس کا اور یہ ٹارٹیوبولر بیٹری ہے یہ تین سار انکو ہو گئے ہیں اب اندرہ رابی تک جارے ان کی آؤٹپٹ بلپٹ ہی ہے یہ اوساقہ کی ہے یہ اوساقہ کی ہم نے چھے فینکس کے لیے تھی ایک فینکس کے مسئلہ آگیا تک پھر ایک فینکس کے لے کے لیے لیکن وہ فینکس کے زیادہ اچھی ہے یہ ٹارٹیوبولر بیٹری لینے چاہیے سولر کے لیے اور فینکس کی جائنا وہ زیادہ اچھی ہے یعنی ناظرین آپ سمد رہے ہیں کہ یہ بیٹری لینے چاہیے ہیں خسیم آپ کو بتا رہا ہے کہ اس قسم کے بیٹری لینے چاہیے ہیں جیسے کہ کام کرنے کا عرصہ زیادہ ہو ان کے ورنٹی زیادہ ہو تو یہ بیٹرییں رکھی گئے ہیں اور یہ کیا ہے سر یہ جو ہے نا یہ انوائٹر کے ڈی بی باکس ہے اور یہ نا گھر کے جو اندر کی واپ کو آئی رہیں گے اس کا ڈی بی باکس ہے تو گھر کے ہر کمرے کو جو لائٹ جا رہی ہے وہ یہاں سے جو بریکر ہیں ان سے کنٹرول ہے یہ نہیں ہر گھر کے لائٹ کے بریکر ہے ہر کمرے کے لائٹ کا بریکر ہے اگر کسی میں مسئلہ آ جائے تو وہ بریکر بانک کر کے اندر سے ہم اس کو ٹربل شوٹ کر لیتے ہیں جی صحیح اور یہ جو ہے یہ مین یہ پروٹیکٹر ہے یہ والا بریکر پروٹیکٹر ہے اگر وولٹیج پیچھے سے ہائی اور لو ہو جاتی ہے اس میں ہم نے لیمٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ ٹرپ کر جاتا ہے تو اس سے آپ کا اندر گھر کا سامان جانا وہ سارا بچ جاتا ہے آپ نے دیکھا آگا شوٹ سرکٹ نہیں ہوتا شوٹ سرکٹ کے لیے یہ سا ہرٹ بریکر ہے جیسے شوٹ سرکٹ ہوتا ہے کرنٹ لگتا تو یہ خود ہی ٹرپ کر جاتا ہے تو بجلی بھی نہیں کسی کو لگتی اور جو پیچھے سے واپٹے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلٹیج بہت کم آ رہی ہے جہاں اچانک بہت شوٹ کر جاتی ہے چیزیں جیل جاتی ہیں جیل جاتی ہیں تو یہ جیل ہے اس کو کٹران کرنے کے جیسے اور یہ کیا چیز ہے یہ سر یہ اس انوٹر کا ڈیپ باپ سے چھوٹا ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہے اس کا چھوٹا لگا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ یہ بریکر جو ہے اس کو واپٹہ دینے کے لیے ہے یہ بریکر جو ہے اس کی آؤٹ لینے کے لیے ہے اور یہ ابھی بریکر یوز نہیں ہو رہا پہلے یوز ہو رہا تھا اور یہ بریکر جانا یہ ٹو وے ہے ایک طرف ہے اس کی جو ہے وہ اس سے آؤٹ جانی ہے اور دوسری طرف ہے کہ اس کو بائپس کر کے واپٹہ گھر میں لوڈ چلے جائے یہ جو ہے پہلے مارے پاس دو سنگل فیز میٹر تھے تو یہ ان کا چینج آور سیشتہ جو میٹر چلانا تھا اس کو ہم آن کر دیتے تھے ابھی ہم آن کیونکہ اس پہ سر ہم نے گرین میٹر انسٹالل کروا لیا ہے وہ میٹر اس کے ساتھ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بجلی دونوں طرف سے آ بھی سکتی جا بھی سکتی تو یہ انوائٹر جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں کہ جو گھر میں لوڈ ہے وہ گھر کو دیا اور جو باقی ان کی پیسٹی کے بجلی ہے نا وہ آپر سواپٹہ کو مل جاتے ہیں تو ایک ان کے یونٹ ہم نے کیا اور ایک ہمارے یونٹ ادھر جو ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ ان کو منس کر کے اگر ہمارے یونٹ زیادہ ہیں تو وہ ہمیں پی کرتے ہیں اور اگر ان کی یونٹ زیادہ تو ہم ان کو پی کریں تو یہ اس کا ڈی بی باکس ہے یہ جو ہے ویسے ہی جو پلیٹیں ہیں ان کے بریکر ہیں جو پلیٹوں کی انپوٹ برگر بند کرنی ہو تو یہ جہاں سے بند کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کافی سائٹنگ ہیں وہ انوائٹر کو لوگ دیکھ کے ساری اس کی جو ہے نا سائٹنگ انوائٹس کمپنی یہ پانچ کلو وٹ کا ہے اور یہ ہائی بریٹ ہے اس پی مطلب سنگل فیس ہائی بریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اپنا نہیں بھی آرہی تو یہ بیٹریوں سے لے کے گھر کو آپ دے لے گا یہ آن گریڈ ہوتے ہیں اور ہائی بریٹ ہوتے ہیں آن گریڈ کا مطلب ہے جب تک اس کو اپنا مل رہے یہ چل رہا ہے جب اپنا بند ہو یہ بند ہو جائے گا تو یہ بیٹریوں پر بھی چلتا ہے تو ادھر آپ یہ دیکھیں اس کی LCD سکرین ہے اگر ادھر آپ دیکھیں تو اس ٹائم یہ 3.13 kW جو ہے نا وہ پلٹوں سے بنا رہا ہے یعنی کہ 31 سو بیس وٹ تقریبا 31 سو بیس اور یہ بیٹریوں کو چارج کر رہا ہے 200 وٹ کے ساتھ اور گھر میں بھی لوڈ اس پہ نہیں ہے کیونکہ اس پہ کچھ ڈیوائیڈ کیا اور کچھ اس پہ ڈیوائیڈ کیا یہ جو آپ اوپر دیکھ رہی ہے یہ اوپر کو ایرو جا رہی ہے یہ اس ٹائم تقریبا 3 ہزار وٹ جو ہے نا جو آپ اس وافٹا کو بھیج رہا ہے تو ہزار وٹ اگر ایک گھنٹہ تک لگتا ہے چلیں تو ایک یونٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ تین ہزار وٹ اگر ایک گھنٹہ چلے گا تو تین یونٹ وافٹا کی طرف ہمارے چلے جائیں گے اچھا اسیم آپ یہ مجھے پتائیں کہ موسم آ رہا ہے دنگوں کا جی سی کم ازگم ہمارے اس علاقے بستی پنجاب میں فروی تک دنگ جاتی ہے یہ سوچ کے شوائن ہی آئے گی پھر آکی پھر کیا ہونا تو وہ سر ابھی جو ہمارے یونٹ ابھی واپس جا رہے ہیں تو ہمارا بیلنس ہو گئے نا بابڑا کے پاس وہ یونٹ ہمیوز کر لیں گے بابڑا بھلے پھر اس کا بل نہیں لیں گے بابڑا بھلوں کیسے پتا چلے گا پھر وہ سپیشل ویٹر ہوتا ہے اس میں ایک ایک سپورٹ کے یونٹ ہوتے ہیں ایک سپورٹ کے یونٹ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پوری تحصیل میں یہ پہلا گرین ویٹر لگا ہے جڑا ملا میں اس کے ایک سپورٹ کے یونٹ ہوتے ہیں ایمپورٹ کے الگ ہوتے ہیں تو وہ ایمپورٹ اور ایک سپورٹ کا بیلنس نکالتے ہیں اگر ہمارے جاتا ہونا تو پھر وہ بیل مائنس کی زیرو آتا ہے اور اگر تین مہینے تک ہم وہ یوز نہ کریں تو پھر وہ کنورٹ کر جاتے ہیں اس کا پیسوں میں ہمیں وہ پیسے پھر ملتے ہیں کوئی پیسے ملے بھی ہیں سر ابھی تو تین چار دن ہمیں چار چید تین چار دن ہمیں اچھ 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 اس کا دیکھنے تو یہ بڑا ہے تو یہ بھی تقریبا یہ بھی 27 وات جانے واپس بھیج رہا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس نے صرف آج کے دن میں یہ دیکھیں نیچے سیل لکھا ہوا ہے اور ٹوڈے مطلب ساڑھے چھپنیس یونٹ یہ واپٹا کا بھیج چکا ہے یہ والا کیلہ ایسے اگر ہم اس کے دیکھیں گے یہاں سے تو تو اس کے اگر دیکھیں تو اس نے تقریبا 21.6 تقریبا 22 وات کے قریب ابھی تک یہ بھیج چکا اور ابھی تک دھوپ بھی ہے صحیح یہ مطلب ہے کہ اگر بادل آ جائے ہیں کوئی نہیں فرق سروسی میٹر سے ہمیں ہمیں یوز کریں گے جو ہمارے ادھر گئے ہیں ہم کے بھی نہیں چلنا تو باقی سسٹم جو ہے وہ گھر کا اچھا آپ نے جو پمپ لگیا یہ پانل والا یہ سولر والوں کو ہوتا ہو نہیں سر ہمارا جو گھر ہے اس میں پوری جو واپڈا والی وائرنگ ہے وہ ہی ہے یہ انویٹر کیا رکھتے ہیں جو سولر والی بجلی آرین اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں جو واپڈا والی سامنے ہیں اور اس کی جو وہ بور ہے نیچے وہ چھے سا فٹ ہے چھے سو فٹ پانی پانی بل کو میٹھا آتا ہے اگر کئی مسئلہ ہو تو لوگ گھر سے ڈریکٹ لے کر جائے وہ سر کیا کرتے ہیں نہیں نیری پانی ہم یوز بھی کرتے ہیں اسی کے آگے ہم نے فیٹر لگایا ہوا سر بیسے تو اس کو پہ ہم نے تس کروایا ہوا انہوں نے کہا یہ بھی آپ پی سکتے ہیں لیکن ہم نے فیٹر لگایا ہوا جہاں سے ٹوٹر ہو کے ہم بانی گھر میں ہی ہوتا ہے وہ آگے لگا ہوتا ہے وہ آگے لگا ہوتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ نے پورا سسٹم کے بارے میں وصیب نے ہم نے بریفنگ دی اور جو اتنی بھی بریفنگ دی وہ آپ نے غور سے سنوی یا سنیں گے یا سن رہے ہیں اور یہ جو یہ میں ویڈیو لگاوں کا یہ فیس بوک پہ پہ ہوگی اور جو میرا چینل ہے پانس سو اسے جی بی ایف اس کے اس کے بھی ہوگی آپ خوب فیدہ اٹھا سکتے ہیں جب ایک چیز بتائی جاتی ہے تو یہ جو میرا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے انفارمیٹیو اور فار ایڈیوکیشن پرپس یہ اس کے لئے تاکہ آپ اس سے ایڈیوکیشن اصل کر سکیں اور مزید اپنے گھر میں بھی ایسا نظام لگوا سکیں اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو آپ بیجلی کے مہنگے بل سے بچ سکتے ہیں اور وابڈا کی ہر روز کی جو تمکیاں ہیں آپ ان سے بچ سکتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھئے یہ ایک کارکڑی ہے نمبر اے جی آر اور یہ پنجاب کا ہے وان ایٹی سیکس اس کا نمبر ہے اور میں اس کے بارے میں یہ ہی کہوں گا یہ علم کا پھل ہے the front of knowledge جو لوگ علم اصل کرتے ہیں پڑھتے ہیں گین کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیتا ہے اور یہ آپ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نہ پڑو عبارگی کرو کوئی ڈی سی لگنا ہے کوئی ایسی لگنا ہے ہر بندہ ڈی سی یا ایسی نہیں لگ سکتا لیکن علم بے فائدہ نہیں ہوتا یوزرس نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام علم کے کمالات ہیں اور جن بچوں نے علم اصل کیا ایک مقام پہ پہنچے ان کے زندگی کا مقصد ہی نہیں مل گیا اور زندگی کا مقصد زندگی کا ایم ان لوگوں کو ملتا ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تو لہٰذا ایم بھی ان سے دون بھاگتا ہے تو ناظرین یہ میں نے آپ کے لیے تین سو اناسی گعبے جسے بھوٹے کو چک کہتے ہیں اس میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی ہے اور یہ جو گھر ہے میرے دونوں شگردوں کا ہے رسیم اور ندیم کا تو مجھے بھی ان دونوں بچوں کے فخر ہے اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات اس گاؤں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کے گاؤں میں اتنے ذہین بچے ہیں جسے آپ ویلیج ٹیلنٹ کہتے ہیں اور یہ ہر گاؤں میں ہے تو میں ایندہ کوشش کروں گا اگر میرے پاس وقت ہوا ہر گاؤں میں بلیج ٹیلنٹ پلانچ کروں گا اور وہ بھی آپ کو میں گھائب گھائب بتاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عصوات بستا رکھے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی درست کریں ان کو خوشحال کریں آگے ان کے بچیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی درست کریں اور اللہ تباریک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ میند کرنے کے تفیق دے اچھے رہیں خوش رہیں اور دنیا کو خوش رکھیں گاؤں والوں کو خوش رکھیں ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ دلی